بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید مبارک ہو اور بہت سرے کچھ مختلف پروگرام میں جانے کی وجہ سے میرا وی لاغ لیٹ ہو گیا لیکن آج کا جو دن ہے یہ جو عید ہے یہ ہزاروں ان سیاسی اسیران وہ تمام لوگ جو اس وقت زندان میں ہیں وہ تمام شہداء جو پاکستان کے لیے اس آزادی کی تحریک کے لیے اپنے وطن کے لیے قربانیاں دے گئے اور میں حقیقت میں ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس عید پہ ان لوگوں کو مت بھولئے گا اور اس کے بھی پہلے آپ کو تھوڑی سی تاریخ اگر بتاؤں تو جب آپریشن بلو سٹار ہوا بنگلہ دیش میں تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس دور کے جتنے بھی باشعور لوگ تھے پروفیسر یونیورسٹریوں میں پڑھانے والے وہ تمام لوگ جو میڈیا سے ریلیٹڈ تھے جو لوگوں کے اندر شعور کی ایک چنگاری کو کھڑا کرتے تھے تو ان تمام لوگوں کو سب سے پہلے اٹھایا گیا آج آپ دیکھ لیں کہ بالکل اسی انداز میں اسیران جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جس طرح عمران ریاض اس میں سر فہرستی وہی لوگ ہیں جنہوں نے عوام کے اندر ایک سیاسی شعور پیدا کیا اس کے وی لاغز یا لوگ جو بات کرتے ہیں ان سے عوام کے اندر یہ تمام معاملات کو سمجھنے کی یہ ضرورت اگر آپ ایک حجام کی دکان سے لے کر پاکستان کے گریڈی مزدور یا ہاری سے بھی پوچھے تو اسے بھی آج پاکستان کے سیاسی معاملات کی سمجھ اسی بات سے ہوئی اسی لئے سب سے پہلے ان لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا اس طرح علی محمد ہے اس طرح وہ لالماہی مائنورٹیز اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں جس انداز میں شہریار افریدی کی بیوی سڑکوں پر اپنے بچے لے کے دھوڑ رہی ہے تو ان حالات میں عید منانے کا یقین کریں وہ کوئی جذبہ نہیں ہے کوئی مزہ نہیں ہے کہ آپ عید منا رہے ہیں اور یہ عید ہے قربانی کی یہ آج کی جو عید ہے یہ عید الادہ اس کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ قربانی کی عید ہے اس میں قربانی کا جذبہ سکھایا جاتا ہے اور یہ قربانی کو دمبے یا جانور کی قربانی سے جذبہ نہیں اس میں آپ کے جو سب سے پسندیدہ سب سے آپ کے دل کے قریب جو آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں اور یہی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے جو لوگ اس وقت پریشان ہیں تکلیفوں میں ہیں اور اس وقت اپنے وطن کے لیے مشکلات سہن رہے ہیں یہ تمام لوگوں کو اس قربانی کے اس آج کے دن یہ سمجھنا چاہئے کہ آپ کی قربانی کے بغیر ہماری آنے والی نسلیں آگے کبھی پنپ نہیں سکیں گی اس لیے اپنی قربانی کو کسی صورت میں چھوٹا نہ سمجھے خدیجہ شاہ ہو، سنم جعوید ہو علی محمد ہو، شریار افریدی ہو اس طرح کے لالماہی ہیں اس طرح کے جتنے لوگ اس وقت ہیں اور اچھا یہ اس بات سے کتنظر کہ یہ لوگ تحریک انصاف کے ہیں اگر اس وقت نونلی کے لوگ یا جے یو آئی ایف کے لوگ یا اور کسی پارٹی کے لوگ پیپس پارٹی کے قربانیاں دے رہتے ہیں تو خدا کی قسم ان کا ذکر بھی ایسے ہی کیا جاتا یا کچھ صحافی ایسے آج قید ہوتے ان کا ذکر آج بھی ایسے ہی کیا جاتا وہ حمد میر صاحب کالم لکھ رہے ہیں ملافقت سے بھرہ ہوا کالم تعاقر میں کہ طریق انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں طریق انصاف کے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں ایسے ہوتا تھا اگر اس دور میں غلط ہوتا تھا تو آج وہ غلط چار گناہ زیادہ ہو رہا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہیں حامد میر صاحب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس دور میں کم ہوتا تھا تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے اس سے تھوڑا اگلے اس سے زیادہ ہوگا اس طرح نہیں دو غلط کبھی ایک صحیح نہیں بنا سکتے بارال ابھی میرے ساتھ عزر صدیق صاحب موجود ہیں ان سے یہ قانونی پہلو ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ امید بھی دلوائی گئی حارون رشید صاحب نے ٹویٹ بھی کی پھر بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دی عمران ریاض کے حوالے اس وقت تمام پاکستان اوورسیز پاکستانیوں میں جگہ جگہ اگر آپ دیکھیں ہر جگہ امران ریاض کا نام کیوں گونج رہا ہے ایک اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس کا کوئی جرم نہیں اور جو آخری خبریں ہو یہ کہ امران ریاض اگر وی لاغ کرنا بند کر دیں جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے اور اس کے بعد اس لائن کو فالو کرے تو اسے باہر نکال دیا جائے گا لیکن وہ ڈٹا ہے وہ کہتا ہے میرا کام ہے میں تو کروں گا مجھے جو سچ نظر آتا ہے جو مجھے نظر آتا ہے مجھے جو خبر ملتی ہے جو میرا تجزی ہے جو میری سوچ ہے میرا نظری ہے میں اسے بیان کروں گا ادھر سے معاملات پھسے ہوئے افغانستان گیا ہے اس کی وہاں پر بہت ساری اس طرح کی خبریں بھی آتی نہیں پھر چیف جسٹس نے بات کر دی کہ رہا کیا جائے عید و اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے آج اسی لیے میں اپنا سارا پروگرام جو امران ریاض کے حوالے سے اور امران خان کی جو ملیٹری کورٹس کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس پر کروں گا ازر صدیق صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور آج انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ آج یہ خاموشی توڑیں گے اور کچھ ایسی باتیں کریں گے کہ جو ہو سکتا ہے پسند نہ آئے لوگوں کو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ازر صدیق صاحب سے بات کرتے ہیں اچھا welcome back from the break میرے ساتھ ازر صدیق صاحب پاکستان کے مایاناز وکیل ہیں آپ جانتے ہیں انہیں سپریم کورٹ میں اور خاص طور پر جو ابھی عید کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی جو امران ریاض اور مختلف کیسز ہیں ان سے زیادہ ملیٹری کورٹ کیسز ہیں ان سے زیادہ میرے حل میں پاکستان میں اس وقت کوئی لوگ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں سپریم کورٹ کو جانتے ہیں بہت شکریہ حضر بھائی سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا امران ریاض کے متعلق حارون رشی صاحب نے ٹویٹ کی وہ رہا ہو گئے غلطی سے پھر انہوں نے دوبارہ اس پہ معذرت کی پھر لطیف خوصہ صاحب نے بات کی کہ عید پر خوشیاں سب کو نظر آئیں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید مناتے ہوئے نظر آئیں گے پھر اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے امید دلائی اب اچانک عید کا دن بھی آ گیا تو امران ریاض نہیں آیا ابھی تو اس کا آپ ایک بڑے وکیل ہیں سارے پروسس کو بڑے کوہر سے دیکھنے ہیں ان کے کیسز کو بھی جانتے ہیں تھوڑی سی ہمیں تفصیل بتائیں پریز بہت شکریہ سبھی اب وہ میری حمد جواب دے گی ہے آج شاید ہو سکتا ہے میں کوئی سخت باتیں کر جاؤں میرے کئی دوستوں کو حیرانگی بھی ہوگی اس بات کی یا وہ کہیں گے یہ سارب دیکھیں میں ایک تو میرا امران ریاض سے تعلق چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے بچوں کی طرح سے ہے آہ ان کی مشش کو میں بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں اور اور ہمیشہ میں ان کے گھر ان کے والد صاحب سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے میں پبلک انٹریسٹ کرتا ہوں اور آسی فیصد میں صحافیوں کا کیس کوئی میں پیسے نہیں لیتا ڈاکٹرز ہوں ٹیچرز ہوں یہ میری میرا جو پیشن ہے پبلک انٹریسٹ یہ ہے تو مجھے کوئی اور میرے لیے پروفیشنل کام بھی اتنا اہم ہے اتنا ہی امپورڈن ہے جتنا میرے لیے پبلک انٹریسٹ ہے اس دفعہ جب گرفتاری ہوئی نا تو گرفتاری کے حوالے سے نا میں بڑا پریشان تھا جس طریقے سے جس بھونڈے طریقے سے جس سارا کام ہوا میں چونکہ ان دنوں پاکستان میں نہیں تھا میں باہر تھا میں بیٹی کے لیے مانچسٹر شادی کے کونٹیکس میں میں باہر آیا ہوا تھا اور یہ سارا جب پروسس ہوا چونکہ نو میں ہی کا جس دن یہ اپریشن سارا ہوا اس دن میں تھا نہیں پاکستان میں میں رابطے میں ضرور تھا دیکھیں انہوں نے بڑی پلاننگ کی ہے موجودہ حکومت پی ڈی ایم اور یہ ہم ان کو بریوزمانی کہہ سکتے پیچھے جو عمر جی تارے ہی لارہا ہے وہ اپنا کردار اپنی جگہ پر موجود ہوگا لیکن سامنے جو گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں وہ یہ تیرہ چودہ سیاسی جماعتیں ہیں جو پاکستان کی تاریخ کو جنہوں نے داغدار کیا ہے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ جو نقصان کیا ہے وہ آنے والا وقت تاریخ میں لکھا جائے گا عمران خان کا دیکھیں عمران خان سے میری جب اگر بات ہوئی تو وہ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہے یہ میں ایک بڑی بات آپ کے ساتھ پہلے کر رہا ہوں کہ وہ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہے اب وہ انشاءاللہ تاریخ میں زندہ رہے گا ان کی دیکھیں انہوں نے جو پلاننگ جو کی سب نے یہ اگر نو مئی کا واقعہ ایسے ہی ہو گیا ہے تو سارے تیار تھے یہ کہاں سے نکل آیا بھئی یہ بڑی آئی بڑی ڈیفرنٹ نینکل میں بات کر رہا ہوں آپ کو کہ ڈیٹینشن آرڈر اتنے لوگوں کے ہزاروں لوگوں کے تاریخ تفصیلہ دی ہوئی ہیں اور پورے وہ بیٹھ کر تیار تھے عمران ریاض پہلے گھر میں پولیس نے چھاپ اور یہ ایویڈنس ہم نے کورٹ پیش نہیں کی جب میں مانچیسٹر سے جب میں سترہ کو گیا ہوں تو میں نے جا کے وہ ایویڈنس پیش کیا کورٹ کے اندر پولیس والے موجود ہیں وہ شالکورٹ سے پہلے گھر چھاپا مارتے ہیں کون تھے وہ لوگ چھاپا مارنے آئے تھے پھر شالکورٹ ائرپورٹ میں جب گئے ہیں تو ان میں سے شکلیں ہوئی ہیں جو جیل سے چھوڑتے ہوئے وہ لوگ جو لے کر گئے ہیں آپ کے خیال میں سوری آپ کے خیال میں کہ یہ پہلے سے پلان کیا ہو وہ تھا کہ ان تمام لوگوں کو ریس کرنا ہے پورا ایک سویپ کرنا ہے آپریشن ڈیزائر ہوا تھا میں نے تو آپ کے سامنے بالکل میں ڈیٹینشن آرڈر کو سامنے رکھے دیکھے نا یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہ بھی فیٹ کے فیصلہ ہوا ہومک پورا مکمل تھا یہ یہ ہومک مکمل تھا یہ سارا اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں گے لسٹے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا بلکہ میں تو دیکھے چھوڑ دیں لینڈن میں سفینہ خان ہے وہ جنرلسٹ کام ان کے انتیس اپرل کا ایک دوست ہمارے ہیں میرے وہ ٹویٹ ریکارڈ میں پڑا ہوا آسد ملک کا انہوں نے بقاعدہ بتایا کہ مئی میں کچھ ہونا ہے اور ڈیٹے بھی کو غالباً چودہ مئی سے پہلے ہونا ہے پتہ نہیں کچھ اس طرح کی وہ چیزیں ٹویٹ کی ہوئی ہو چلے سب یہ تو انگرام کر کے ایک ویڈیو بھی آن ریکارڈ پہ ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اس طرح اس طرح کریں گے آپریشن اس طرح اپنے پولیس کے بندے ماریں گے پھر آپریشن وہی تھا تھوڑا سا پس اس کا زاویہ بدل گیا دیکھنا یہ جو بات سمجھنے والی ہے اب ان کو کڑیوں سے کڑی ملانا ہے عمران ریاض ڈیٹینشن آرڈر آئے اور وہ ڈیٹینشن آرڈر میں ایک اصولی بات ہے میں نے میں نے سیکھا ہے یہ کہ ڈیٹینشن آرڈر جو ہے نا وہ اپنے تینی واپس لے گئے وہ اپنے کوٹ میں حوالے کرنا ہے اسی طرح فراشزادی اور اب اب ارسے سے لگے ہوں ڈیڑھ سال سے لگے ہوں ہیں ان کو توڑنے کے لیے عمران خان کے ساتھ جوڑنے کے لیے نیپ ایف آئی تو مجھے تو تجربہ تھا رہا ہی سارے معاملے میں انہوں نے ملازم اٹھایا ان کے گھر سے یہ چھوٹی ایت سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں ملازم اٹھا لیا گیا گھر سے اٹھا لیا گیا رہا ہائی کے لیے کوشش کی نہ رہائی ہوئی حفظے بیجا کی پٹیشن دائر کی اب بڑی مزدار بار بتانے لگوں حفظے بیجا کی پٹیشن دائر کی تو وہ نہیں مل رہا ان کے والدان کی طرف سے آیا جی وہ بچہ اغواہ ہو گیا ہے میں کہا اچھا میں کہا پرچہ نہیں درج کرتے ہیں جی پرچہ درج کرائیں میں نے کہا اچھا جی اور اغواہ کا پرچہ درج کرائیں اب اغواہ کا جو پرچہ درج کرنے سے کیا ہو گیا اب آپ نے ہاتھ کھاٹ کے دی دی اب تو کہے گی ادالت پولیس کے ذمہ داری ہے وہ کر رہی ہے انٹل نان لے جو اغواہ کے کونٹیکس میں چیزیں نہیں اور عمران میں بھی ہم سے دو گلتی ہوئی ایک تو ہم نے ڈیٹینشن آرڈر جو ہے نا ساتھ سے لکھ کے دے دی ہے کہ ہم واپس لیتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھے یہ اپنے لکھ کے دے دیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اور یہاں مقبول جان کو عدالت میں پیش ہوا میں تو تجربہ کر چکا ہوں پھر ہم سے ایک غلطی جو میں سمجھتا ہوں آج بھی غلطی ہوئی کہ ہمیں عمران ریاض کے اغواہ کا پرچہ درجنین کروانا چاہیے تھا ہمیں پتا ہے کہ کون لوگ ہے پھر اغواہ کے اس لیے میں اب تاریخی بار پتانے لگا ہوں کیونکہ میرا تجربہ اس کانٹیکس میں ہے جو لویز جنرل پرویز مشرف کے دور میں میرے بیٹے کو اغواہ کرنے کی کوشش کی گئی اچھا میں نے میں نے نا یہ دوہزار صاحب کی بات بتا رہا ہوں میں آپ جو کچھ 26 دن جیل پر رہا ہوں میں نے یہ جس طرح کے پریشن میں نے برداشت کیے ہوئے ہیں جیل میں رہ کہا ہمیں بلکل میں مجھے اس لیے اور میرے میرے بیٹے کو اغواہ کرنے کی کوشش کی میں نے بھائی وکیل تھا میں نے پچھا درج کرانے کی اور میں جنرل پرویز مشرف کو یہ میں بتا دوں آپ کو جب وہ ایسے جو کے پاس گیا میں نے جا کے بتایا میں نے پرچہ درج کرانے ہے جب میں نے جنرل پرویز مشرف کا نام لکھا ہوا تھا تو ایسے چھوڑ نیچے گر گیا جب نام دیکھتا ہے میرے سامنے کی بات ہے یہ کہہ رہے تو میں کہا دیکھ میری بات سنو میں پرچہ درج کرانے میں میں انٹریسٹڈ نہیں ہوں یا سنیا گا یہ تاریخی لفظ ہے میرے میں نے پرچہ درج کرنے میں انٹریسٹڈ نہیں ہوں میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرا دشمن کون ہے اگر کوئی دشمن ہے مجھے وہ ڈھونڈ دے اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں پر پرچہ میں درج نہیں کروں میرے سے کمیٹمنٹ لے لیں یہ جو بھی اس وقت کی ایس پی تھے میری ان سے بات ہو گئی تیس ترے دن ان کا فون آگیا مجھے کہنے لے کہ پرچہ نہ ہی درج کراؤ میں نے کہا بس سمجھ جائے بلکل ٹھیک میں نے پرچہ درج نہیں کر آیا یہ میں ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں تو اس کے بعد بڑے میرے دفتر بھی حملے ہوئے ہیں میرے دفتر میں مرڈر اٹریک ہوئے ہیں جب میں نے حلطاق سین پر بندی لگائی میں نے وہ پرچہ بھی درج نہیں کرایا اگر میں نے پرچہ درج کر آیا اور نام کا پرچہ مجھے پتہ ان پرچوں کا کچھ نہیں ہونا تو سر یہاں پہ بنیادی ایک غلطی ہوگی کہ امران ریاض کے کیس میں ڈیٹینشن کا اپنے وہ پرچہ جو اگوا کا درج ہو وہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تھا میں آج وہ وجہ کیا آپ نے ہاتھ کٹ کے دے دی ہے بھر آپ بھی اگوا بھی بات سنیے گا بات بڑی سیدھی ہے جب آپ ایک کیس لے رہے ہیں تو پھر ہم نے تو ہم تو انٹریسٹڈ نہیں ہم تو اس کی ریکوری پر انٹریسٹڈ آج بھی کیا ہوگا یہ یاد پرچہ کرا دی ہے یہ فائنل نہیں ہوگا کنگلوڈ نہیں ہونا یاد پر اس کو کنگلوڈ کرائی گا نا پرچہ دج کرا لیے نا کنگلوڈ کرائیے گا اس کو کنگلوڈ تو ہو رہا نہیں ہے اور اچھے آج بھائی یہ بتائیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح عدالت میں سارے ریکارڈ پیش ہو رہے چیف جسٹس باتے کر رہے سارے کہہ رہے میاں اشفاق صاحب نے بھی اس طرح کی ٹویٹ کی تھی کہ آپ شرم و حیاء کریں ادارے کہ اگر چیف جسٹس آئین قانون تو اٹھا کے ردی میں پھینک دیا گیا کوئی ماننے کو تیار نہیں تو پھر عمران ریاض کا یہ جو معاملہ ہے یہ کس سرف جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو تو بڑا ایکسپیرینس اس میں دیکھیں میں بتاؤں میں تین دن میں تین پیشیوں کی تھی اور میں نے تینوں پیشیوں میں بڑا سخت رویہ رکھا تھا اور وہ سخت رویہ مجھے بھوکتنا پڑا سخت رویہ نا میری بات سنے جان ربنے دینی ہے زندگی اور موت کا رب کو پہتر پتا ہے ہم تو فرنٹ لائن پر کھیلنے والے کھیلنے والے ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ سخت جو پروسیڈنگ چل رہی تھی نا اس میں ریاض کی ریکاوری آسان جانتے ہیں اچھا نہیں اپنے دیکھیں اپنے دیکھیں اپنے دنی آ چکی نا ریکارڈ کے اوپر ریکارڈ پہ وہ چیرے سامنے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں چیرے سامنے اور ہم آج اعتبار کرے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو یہ سارا کام کروانے میں پولیس انوالو رہی ہے پولیس براہ رہا سے انوالو ہے سارے کام کیا پولیس کے لوگ موجود ہیں یہاں پر یوں لے لیتے ہیں یوں لے لیتے ہیں کہ یہ سارے آکر قرآن مجید پہ کہہ دیں کہ ان کو نہیں پتا بتا دیں آکر یہ پولیس والے آئی جی بغیر آکر بتایا نا اور دیکھیں میں خاموش اس کانٹیکس میں تھا کہ یہ کچھ سمجھ جاتے کچھ لوگ کے جناب یا ماری آپس میں گفتو شنید سے پہ کون سے گفتو شنید سے پہان لوگ کئی لوگ بیٹھے اس طرح کی باتیں کرتے جب تک پروجیٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو عمران ریاض نہیں آئے گا سار انہوں نے یہاں تک بات کی ہے حضر بھئی انہوں نے آج جو مجھے پتا چلا ہے یہاں تک بات ہوئی ہے کہ آپ جب تک الیکشن کا مسئلہ مناؤس نہ ہو آپ نے کوئی گیلا کوئی سیاسی بات نہیں کرنی یہاں تک کوئی بات چیز عمران ریاض نے اس پر انکار کیا تھا معاملہ آگے چلنا شروع ہوگا لیکن اب اب مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں ہمیں یاد ہونا کہ پتا نہ ہو جب پتا ہے تو پھر وہ ان سے ملنا چاہیے تھا نا کسی کی ملاقات ہونی چاہیے تھی کچھ چیز ہیں ہم سن رہے ہیں نا کہ ہم بھی سنے اللہ تعالیٰ میں نے میرے تک بھی اطلاع یہ ہی ہے کہ حیات ہیں سب ٹھیک ہیں اور اور یہ باتیں جو بڑی میں دیکھیں بڑی تلخ باتیں بچہ جو ہوتا ہے نا یہ عزر صدیق ہے کو غلطی کر جاتا ہے یا تو آپ زبان پہ بولنے پہ پابندی لگا دے میں بڑا حامی رہا ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ 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 جو نظریہ یہ اس دور میں اطلاق ہوا ہے کیا کیا آپ نے پچھلے دور میں اس نظریہ کا اطلاق ہوتے دیکھا کسی حد تک ہوا ہے سر کہیں کہ ہوا ہے بلکل لیکن ماضی میں لیکن جیو ایکسٹریم لیول اس دور میں ہو رہا ہے وہ ہم نے کبھی کتابوں میں ضرور پڑا تھا کہ اس طرح ہوتا تھا تاریخ اٹھائیں فرنچ ریولیشن یا ایون ایران کی یا مختلف دنیا کی سنا تھا پڑا تھا لیکن دیکھ حبریں فرق سے رہی ہے نہیں یہی تو تکلیف دے بات ہے کہ یہ دیکھیں نا اپنے صحافیوں کی زبانیں بند کرتی اپنے بھوکلا کی زبانیں بند کرتی یعنی اور یہ فاشیس گورنمنٹ کر رہی ہے یعنی یہ وہ جمہوری کو حکومتیں کر رہی ہیں اور یہ یہاں پر بیٹھ کر اب دیکھیں نا ہوش میں تو ہمیں اسی وقت آ جانا چاہیے تھا نا جب اب میں میری کس سے کیا لڑائی تھی میں نے میرے کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی کے ساتھ ہر ایک نے تحقیق کر کے دیکھ لی میرے گھر تیرہ اپریل کو پیٹرول بمپوں سے حملہ ہوا فائرنگ کی گئی فائرنگ کی گئی وہ خوصہ صاحب کے گھاروی ویڈیو میں تو بندہ بھی کوئی نہیں آیا میرے تو چاروں بندوں کی شکلیں نظر آ رہی ہیں فائرنگ کرتا نظر آ رہے ہیں وہ آپ نے ہیرنگ میں بڑی سخت باتیں کی تھی تھا اس وجہ سے پھر آپ کو وارننگ شارٹ ہے آپ کو جانا بھی ملک سے پڑھا مجھے سارا پتا ہے لیکن اظر بھائی یہ ہے مجھے بتائیں سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے اس وقت جو پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے آپ کے ریسورسز ہم لوگوں سے زیادہ ہیں آپ لوگ ادھر اس تک ادھر تک پہنچ چکے تھے جہاں تک معاملات ہیں میاں اشفاق ہوئے آپ ہوئے آپ کے ساتھ اور لوگ ہوئے ججز ہوئے عمران ریاض زندہ و سلامت خیر و خیریت سے ہے چلیں نہیں آرہا ہے یا نہیں ابھی باہر دیکھیں یہ بڑا مشکل ہو جانا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ عمران ریاض کا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جانا چونکہ ایویڈنس اتنی آ چکی ہے ریکارڈ پہ اتنی چیزیں آ چکی ہیں ان ڈائریکٹ طریقے سے یعنی میں کہوں میں یہی بات کر رہا تھا جہاں کہیں ہمارے دوستوں میں بات ہو رہی تھی میں کہے جا کے مل تو لیں اسے پتہ تو چل جائے کہ وہ کہاں ہے صحیح سلامت ہے اگر وہ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی کوئی پوزیشن اگر آنی ہے جو بھی آنی ہے وہ بات کی باتیں ہیں تو آگر وہ سامنے آجیں اور اگر یہ کرنا بھی ہے اگر یہ کرنا بھی ہے تو مہینہ ہو گیا یا میں مہینہ برداشت کیا یہ میں بتا دوں آپ کو میں نے تقریب ان میں اشاروں میں بات کرتا رہا ہوں لیکن آج میں کھل کے بات کر رہا ہوں کہ میں نے یہ ایک ماہ سے زیادہ برداشت کیا اس بات کو مجھ سے نہیں تقلیش دیکھی جاتی اس خاندان کی ان کے گھر والوں کی پورے پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے نہیں تقریب میں تو برداشت اس لیے کیا اور یہ اور دیکھیں میں بتاؤں لہور ہائی کورڈ کے لہور ہائی کورڈ کے چیف جسٹرس کو معاملہ سخت لینا چاہیے تھا انہیں میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں انہیں ان کی جان کی جان و مال کی اور یہ کام پھر اور یہ کام پھر آپ کے چیف جسٹرس پاکستان نے کیا جب آپ لوگوں نے خط لکھے وہاں چیزیں گئیں اور وہاں پر پہلے سٹیٹمنٹ لیا ان سے انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے نہ جنرلیسٹ ہے کوئی اور نہ وکیل ہے لیکن وکیل آپ نے ہم نے ریس کر کے دیکھ لیے وہ کل بہانہ بنائیں گے وہ ٹورنی جنرل نے کہا یہ ایڈوکیٹ جنرل پجاب کا کام تھا یہ ریفیوج کرنے کی کوشش کریں گے اور وہیں پر بیان دیا کہ وہ ریکاوری کے حوالے سے سپریم کورڈ کے حکم میں آیا ہے تو مجھے اب امید اس لیے پیدا ہوئی ہے لیکن یہ کسی نہیں کرنا اگر پرنسپلی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اگر اور چیزیں تیہ ہو چکی نہیں ہیں تو اس میں میرے اور آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا میں کہوں کہ جناب میری ملاقاتیں ہوں میں میں کوشش کر رہا ہوں میں بہائنڈ دی ٹیبل کوشش کر رہا ہوں بہائنڈ دی ٹیبل کا ریزلٹ آنا چاہیے تھا اب حمد جواب دے گئی ہے نہیں تو بھئی اگر آپ نے یہ چیزیں تیہ ہوگی پھر آئے باہر وہ پھر کیوں پھر کیوں اور پھر ایک بڑا وقت آ گیا بہت وقت آ گیا اور اب چیف جسٹس کے پاس اگر بات گئی ہے تو وہاں امید یہی کہ وہاں ایک طرح کی ہو پیدا ہوئی کہ عید گھر میں گزاریں گے یہ چیزیں سب کے الفاظ ہیں بلکل سر یہی تو سر اسی چیز پہ عوام جو ہے آج دیکھیں عید کا دینے اور ٹرنٹ چلے اور پوری دنیا یہ عید کہہ رہی ہے کہ آپ کا چیف جسٹس ملک کا ایک طاقت عدلی آپ کا ایک ستون ہے ایمپورٹنٹ ستون ہے آج آپ کو پتا ہے منچسٹر میں لوگوں نے امران ریاض کے لیے ادھر اسٹریلیا میں ٹرک کے ٹرک چلنے سنکوں پر جہاں امران ریاض کی تصویریں لگیں ہیں پوری دنیا میں اس کی ہائی لائٹ ہو چکا ہے ایشو لیکن تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ معاملہ کیسے ہیں لوگا دیکھیں میں بتاؤں آپ کو بات صرف اتنی ہے یعنی منافقت اچھی چیز رہی ہے ہپوکرسی اور ڈپلومیسی کسی جگہ چلتی ہے اور یہاں بڑی سیدھی سی بات ہے بجائے یہ کہنے کے لیے یہ اگر ہم کہہ دیتے کہ جناب دو مہینے میں تین مہینوں میں آ جائے گا سب لوگ سکون سے بیٹھ جاتے لیکن یہ روزانہ کی ہوت آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے پرسوں ہو رہا ہے تو وہ وقت بھی گزر گیا میں تو ملاقات میں بیٹھا تھا نا میں جب پہلی میٹنگ ہوئی اور یہ کمیٹری جو بنی تھی نا یہ کمیٹری میں میں نے عدالت سے کہہ کر بنوائی تھی جس میں میں بلکہ میں نے اس میں وفاقی حکومت کے لوگ اور یہ سارے میں نے پیٹیشن فائل کی تھی جب آپ کو بتا ہے کہ جس میں پہلے دن میں گیا ہوں تو آپ میرے پہ اتراز اٹھ گیا کہ حضر صدیق وکیل ہی نہیں ہے اس میں یہ تاریخی بار بتا رہا ہوں آپ کو کہ وکیل نہیں ہے ان کو مرچے اتنی سبات میں لگے میرے سریم سامنے سامنے ہم کوشش کرتے ہیں تجربہ زیادہ ہے میں یہ بات نہیں کہا رہا کہ ہمارا ان لوگوں سے ڈیل کرنے کا تجربہ زیادہ ہے میں نے وہ ویڈیو دکھائی وہ ویڈیو رکھی پھر ریکارڈ میں وہ سارا پہلے کہ انہوں نے ویڈیو چلا دی جس پہ ڈیڑھ تھی حالانکہ ڈیڑھ وہ نہیں تھی کہ جس طرح شیالکورٹ سے حوالے کیا گیا لیکن میں باریکیوں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں میں تو بات صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنا تھا وقت دے دیا تو پھر آ جانا چاہیے تھا نا اس کو کوئی درمیانی راستہ موجود ہے آپ کے خیال میں کسی سے بات کی جائے انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل کورٹ میں کوئی پرٹیشن ڈالی جائے کوئی ایسا راستہ لیکن ہیومن رائٹ وائلیشن تو آپ کے سامنے بڑی واضح طور پر ہے گراسپ یعنی ایک صحافی کا اور میں سکتا یوٹیوبر کہتے رہتے ہیں جتنی محنت اس انسان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اس کو نارمل ریپورٹنگ کرتے کرنے سے یہاں تک پہنچتے دیکھا ہے میں نے میں نے ایکسپریس میں جہاں جہاں میرا میرا اس سے تعلق رہا ہے اور چھوٹے بھائیوں کی طرح بیٹوں کی طرح تعلق ہے اس نے بڑی محنت کی ہے اس نے اپنی اس جگہ یہاں تک جگہ تک پہنچنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں ہیں اور ہمیں اس کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دینا میں بتا دوں آپ ایک اور بڑی زبرداد بات بتا ہوں آپ کو آپ کو پتا ہے کہ یہاں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں کو مجھے اکثر یہ چیز ذہن میں آتی ہے میں اس کو پبلکلی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جاہل لوگ ہیں یہ مریئر اور انگزیب اور اس طرح کے لوگ انہیں پتا نہیں یہ کہہ رہے جی کہ یہ جس طرح شو کرتے ہیں کہ عمران ریاض ایک یوچیوبر ہے صحافی بڑا ہوتا ہے میرے پاس یہ صحافت کی ڈگریاں پڑی ہوئے ہیں یہ کوئی یقین کرے ہیں تول کے بھی نہیں لیتا یوچیوب آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں سارے یوچیوبر کی ایک ویلیو ہے وہ سیلیبرٹیز ہوتے ہیں یہ تو صحافی بچاروں کو تو کوئی پرچانتا نہیں سوائے پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں صحافی بچارہ ایک عام نو نو سے پانچ کی نوکری میں مزدوری کرتے ہیں یوچیوبر اصل کام ہے ان جائلوں کو پتا نہیں چیز کا بارال بڑی زبردست بات کی سبھی اب دیکھیں نا ایک تو میں پبلک انٹریس کرتا ہوں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ پھر میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے والے سے بہت کیسز میں نے کی ہے پھر تیسری بات ہے کہ میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے میں لوگوں کو آویرنس دینے کے والے سے اور آپ امیجن کر لیں لوگ ہاتھ چوبتے ہیں لوگ وقت تھا لوگ ہمیں آرے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں یعنی آپ امیجن کر لو کہ یہاں حالت اس دفعہ کے صورت ہمیں کم اپنے کو ریڈیوز کیا میرا ویڈ فورت ہاں بڑھ گیا پتا کیوں وہ دو دو ناشتے دو دو پہر کے کھانے تین رات دو یعنی میں نے کل کا دن ہے جب میں نے آکے پچھلے تین مہینوں میں میں نے کچھ تین چار گھنٹے آرام کیا ہے یا آپ نے جو بات کی ہے نا یہ ثبوت ہے اس بات کی یعنی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں تین کرسکور یہ باتیں ہیں کہ حقائق نہیں ہے اور ہماری اور یہ اور اس بات کو ایک طرف رکھیں جو میں آپ کے سامنے جو بات یعنی عزر صدیق بتا ہے وہ کون صدیق نے دو ہزار دس میں سوشل میڈیا کی اہمیت کو جان لیا تھا جب حضور ابھی اکرین صاحب کی شان میں گستاخی ہو تو فیس بک دس دن کے لیے بلوگ ہوئی میں نے گا لیا اس دنی لوگوں سے لیکن میں نے بتایا کہ ایک ایسا میڈیم ہے اس میڈیم یہ انقلاب لے کر آئے گا اور پھر جب وہ پیکا آرڈیننس جب پچھلی گورنمنٹ چال رہی تھی نا اگر اپنا ڈیم اپنا جس سے ساکم نصار صاحب کے بارے میں اتنی باتیں ہوئی میں نے جا کے کہا کہ اس کو ریگولیٹ کریں یہ میں وہ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو میں کہتا رہا ہوں فوج کے بارے میں باتیں ہوتا نہیں کہ ریگولیٹ کریں اگر یہ واقعی انٹریسٹ ہے تو ریگولیٹ کریں ایک بڑا امپورنٹ سوال یہ ملٹری کوٹس کے حوالے سے جو عمران خان کو فریم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سارا کیس بنایا جا رہا ہے خان صاحب خود بھی اس پہ عمران خان کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ملٹری کوٹس مجھے لائے جائے گا کیا کہ عدالت میں جو کیسے ہیں جیسے کل انہوں نے وہ لطیف خوصہ کے گھر والا وہ لائے جل لگا کے موچھے بنا کے لیکن وہ نہیں چلا اسی طرح وہ ساتھارہ سال عمر در لکھی ہے چھبیس سال تو اسی لئے ان کے کیسے سوڑ جاتے ہیں تو ملٹری کوٹس جو عمران خان کے خلاف ہے آپ کے خیال میں اس پر آپ کو کیا جو اگلی کریں ایسا بنا ہوتا ہے ایک دو سرے لیکل کرتے ہیں وہ بھی لیجان زادت بنا ہے اور لیکل میں مکڑا گیا وہ بلکل ایسا ہے اور جو میں آخری اب میں جو بات کریں وہ صرف آنا چاہتا ہوں جو میں سوشل میڈیا کے والے سے بتا رہا ہوں دیکھیں عمران خان کا قصور کیا ہے عمران خان نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات کی پتا ہے آپ کو بڑے لوگوں نے برا منایا انہوں نے پیک آرڈینز میں تبدیلی کی اور وہ چیلنج ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ جو تبہ جو تبہ جو چینجز ہیں وہ سیٹ سائٹ کر دیں یعنی آپ پس لوگ کوئی نہیں ہے جہاں تو آپ لوگ بنا جائیں جو باتیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے کہاں روکنا ہے کدھ روکنا ہے روکنے کے لیے ریگولیٹ کر لیں آپ کو روکا کسی نے جس دن آپ ریگولیٹ کر لیں گے پھر بات ختم ہو جائے گی اور بڑی مزدار بات بتاؤں اس کو چیلنج کیا گیا اور چیلنج پتا کہ انہوں نے کیا تھا چیلنج کیا تھا غالباً ایف آئی اے نے اور وہ سہارا واپس کس نے لیا اس حکومت نے پٹیشن ہی واپس لے لی جی جی بلکہ آپ دادا لگانے اس بات کو تو یہ کس مو سے بات کرتے ہیں اور یہ اور جس طرح کی زبانیں استعمال کی ہیں نواز شریف سے لے لیں مریم صفدر سے لے لیں بلکل باجوا صاحب کا فیض صاحب کا انہوں چھوڑی نہیں انہوں نے سیرن آلویڈا کا کیس ہے وہ میں نے کیا تھا یار میں نے ریگولیٹ کر لے کے لیے وہ بہلے بڑی کام کیا ہم نے تو کون دیا ہوا ہے اب آتے ہیں ایسر باق کی طرف دیکھیں بڑا سیدھا سے ہے میلٹری میں میلٹری ٹرائل کے حق میں ہوں لیکن کن میں آرمی ایکٹ کے تحت جو ملک میں سپائننج کے حوالے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کریں وہ ان کے کونٹیکس میں ان کا ملٹری ایکٹ کا دیکھیں بیسک کونسپٹ کیا ہے ایک فورس میں ڈسپلن کر رہے جیسے مثال کہ تو آپ جوڈیشری کی اندر کوئی اکشن اگر لینا ہے تو پسنا درج نہیں کراتے آپ جو کونسل جاتے ہیں جیسے جیسے قاضی فائزی صاحب میں جو کچھ ہوا وہ چھوڑ دیں اکٹھے ہو گئے نا بچانے کے لیے کئی لوگ لیکن آج بھی ہے تو یہاں کیا ہے یہ وہ یہ اس میں اور یہ بڑا زبردست قانون ہے اسی وجہ سے وہاں پر آرمی کی اندر جو ہے نا ڈسپلن ہے ایک ڈسپلن فورس کی طرح پہ ہے اف آفیشل سیکرٹ ایک اب کوئیسٹن بڑا سیدھا سا ہے اور اسی لیے وہ میں عمران خان کے اس مطالبے کی بھی ہمایت کرتا ہوں ان کا کہ جو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک جو جوڈیشل کمیشن آج آپ جوڈیشل کمیشن ایک منا لیں انکوارٹی اور انویسٹیگیشن ہو سبیر بنگورڈ کا ججیز کریں گے وہاں پتہ چل جائے گا دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ریسپونسیبیلٹی فکس کرنی ہے جی ایچ پی یا ان سوالہ سے سن رہے ہیں کہ آفیسر کی اگنس ایڈمنیسٹیو ایکشن ہو گئے ہیں وہ اس گمڑ کی اگنس کیوں نہیں ایکشن آپ کو یاد ہوگا پچیس مئی میں جب عمران خان یہاں سے اسلامبہ جا رہے تھے گھر سے نکل نہیں دیا کسی کو آسو گیا شیل پتہ نہیں کیا 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 کچھ کیا تھا کیمرہ چیک کرنا اچھا آپ کو پچیس مئی کا واقعہ یاد ہوگا پچیس مئی کو لہور سے جب نکل کے جا رہے تھے گھر گنوں سے نکلے دیا لوگوں کو اتنا مارا تھا گاڑییں توڑ دیں آسو گیس استعمال کی تو بھئی ہاں کیوں نہیں روکا آپ نے لوگوں کو وہاں تک جانے کیوں دیا کیوں جانے دیا اور یہ میں ان کا نہیں مجودہ گمڈ ریسپونسیبالیس کی کیونکہ بینیفیشری یہ ہے اس نو مئے کے واقعے کو جس شکل میں ملے جیں سب سے بڑا بینیفیٹ جو ملا ہے وہ تیرا سیاسی جماعتوں کو ملے بلکل سر بلکس میں کوئی شاک نہیں تو یہاں اب یہ چیز کو اگر سامنے یا کہ یہ چیز کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ تو ایک سیول ایکشن ہے تو ایک سیول ایک تو ایک پولیٹیکل موو ہے اس پولیٹیکل موو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فوجیوں کا تو اپنے طور پر کر سکتے ہیں لیکن سیول کو اب آرٹیکل ٹین ہے آ چکا ہوا پولی دنیا کے اندر یہ آپ فرق کتنا ہے آپ یوں مثال لے لیں ہم تو آج تڑپ رہی ہیں زلفکار علی بٹو صاحب کے والے سے ان سے ایک اپیل کا رائٹ لے لیا تھا کیا لیا تھا اپیل کا ایک رائٹ وہ سیشن ٹرائل کی بجائے ہائی کورٹ میں ہوا تھا اور سپریم کورٹ تک یہاں کیا ہے یہاں آپ کے اپیل کا کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کے پاس میں پھر کہہ رہا ہوں اپیل کا کوئی رائٹ اس کو تھوڑا سا ٹائم آپ کے پاس میں آپ نے مجھے بتایا تھا تھوڑا سا مجھے یہ بتا ابھی آپ کے خیال میں جو دبائی پلین بن رہا ہے جہاں دو حکمران ایک آل شریف اور ایک آل زرداری ان کے بچے جو تیار ہو رہے اگلے مریم نواز اور بلاول زردارین کی بیٹی آہ سوری بیٹا یہ اب اس وقت چوبیس کروڑ لوگوں پر حکمرانی کے لیے اس وقت جو پلین بن رہا ہے آپ کے خیال میں یہ سیاسی لحاظ سے کس طرف جا رہے ہیں یہ تو اپنے دماغ میں تو عمران خان کو منس کر چکے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سب کی اچھا میں جو کے بات سے دیکھیں میں تو میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں اٹھارویں ترمیم کے سخت مقالب تھا کہاں ہے وہ رضا ربانی کہاں ہے وہ فرطاللہ بابر کدھر ہیں جو باتیں کرتے ہیں وہ چارٹر آف ڈیموکریشن تھا وہ چارٹر آف ڈکیتی تھا کیوں اب سمجھئے گا عمران خان نے آکے تو وہ سٹیٹس کو توڑ دیا نا ایک جانے والا اور ایک آنے والا یعنی آج حکومت اگر پیپلز پارٹی کیا ہے تو اگلی نون لکھی آنی باری لگی ہوتی ہیں نا تو انہوں نے تیہ کیا کیا انہوں نے تیہ کیا کیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا لگائیں دیکھا یہ طریقہ باردہ سمجھیں کیر ٹیکر سیٹ اپ جانے والا اور آنے والا لیڈر ہوگی چیرمن نیب جو ہے جانے والا اور آنے والا یہ اٹھارویں ترمیم کے چرپ چمس کار تھے یہ سارا کچھ تیہ شاہ اور اسی طرح پھر وہ وہ آپ کو پتہ ہے ڈیفیکشن میں بھی ڈالا کہ ڈیفیکشن ہی ہوگی جب اس دفعہ ڈیفیکشن لوگ نے کی کوشش کی انہوں نے کہا یہ کیا کام ہو گیا میں نے خیال انہوں نے دادا نہیں کہ تم لوگوں نے کیا ٹھارویں ترمیم کی اندر اور اب باقی یہ سارا کچھ تیہ اس لیے کیا ہوا تھا اب ہو گیا گیا عمران خان آ گیا یہاں پر اب عمران خان کے آنے سے یہ تو سارے یہ تو ان کے خواب چپنا چور ہو گئے اب انہوں نے بیٹھ کر کیا کیا ہے یہ اسی چیزوں کو ریوائیو کرنے کے لیے آگے بیٹھ کے ایک پیکیج تیہ کیا ہے جو میری اطلاع کے مطابق ہے دیکھیں ایک بات ہوں میں بتا دوں کہ ملٹری کوٹس میں وہ بھی اس حق میں نہیں ہے بزرداری اور اس کے قریب کے لوگ نواز شریف کے قریب انہوں نے پتا ہے کہ کل اگر یہ ایک جگہ ایسے ہو گیا تو کل پھر کوئی نہیں بچے گا بلکل نہیں بچے گا یعنی یہ پلٹیکل نیچر کا کل کوئی بھی اور اس طرح کی سیاسی تحریک چلا نہیں سکے گا کیا حالات ہونے ہیں کیا رہی حالات ہونے بظاہر یہ سامنے کر رہے ہیں لیکن اندر سے نہیں لیکن دوسرا یہ سب سے بڑا گیم پلان جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگلے دس سال صرف ایک بازوڈ ڈسکس ہوا ہے کہ عمران خان کو مائنس کیسے کرنا ہے عمران خان کو جینے نہیں دینا اس کی زندگی اجیرن کر دینا ہے اس کے ساتھ چلنے والے رہنے والے اس لیے اگمت ان کی ہے حکومتیں وہ کر رہے ہیں اور انہیں شعفیوں کے ساتھ جو کیا سیور سوسائٹی کے ساتھ جو کیا وکلا کے ساتھ کیا اور جو دس ہزار ہے دس ہزار میں ماں کتنے ہوں وہ کتنے لوگوں ہوں گے ایک ہزار ایک رہ دے ہاں ایک سو دو ہے نا باقی نو ہزار نو ہزار نو سو لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جو نو ہزار نو نو سو لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا اس کا جواب دیں آپ اور آج بھی پاکستانی قوم سمجھ کے نا ان یہ تیرہ سیاسی چورن سیاسی جماعتوں اور ہماری جو بیروکریسی ہے جو یہ سارے نظام کو لے کر چل رہی ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں آپ کو ریزارڈ نہ مل جائے میں تو آپ کو پتہ ہے تیرہ مہینوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو نکلنا باہر اب لوگوں نے باہر نکلنے کا انہوں نے انہوں نے نکلنا کیا پلان کیا موجودہ کوبتوں نے وہ ایسا بند کر دی آپ کو لوگ باہر نکلتے ہیں وہ ڈھرتا ہے پڑھنا گیا تھا یہاں تحریک ہے لبیک پاکستان دیکھیں ان کا موڈ دیکھئے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ جب نکلتے ہیں وہ گیارہ جگہ مقامات ہیں وہاں جا کے سڑکیں بلوک کر لیتے ہیں اور اس لیت عداد میں ہونے کے باوجود اس کا امکر امران خان کے پاس تو بہت بڑی عداد ہے بہت بڑی عدی امپورٹنٹ سوال بس امران ریاض کے معاملے میں ہمیں پر امید ہونا چاہیے ابھی بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے وہ تو ہم کریں یہ جو افغانستان میں کہہ رہتے ہیں وہاں سے میں وہاں یہ معاملہ آپ کے خیال میں اب اس وقت کیا کرنا چاہیے امران ریاض کے معاملے دیکھیں ہم سپریم کورٹ کے پاس معاملہ چلا گیا ہے اور ہائی کورٹ سے تو مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی ہے آپ کو بتاؤں آپ کو ہائی کورٹ کے پاس ایویڈنس بہت ہے اور اگر سپریم کورٹ کے چاہیے کہ ہائی کورٹ سے سارا ریکارڈ منگوا لے وہ ریکارڈ جب ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے سامنے گیا اور آپ پھر فرق دیکھئے کہ وہاں مشکل ہو جانا ہے یہاں دوسرم ایک چیز دیکھ رہے ہیں ماملے کو وہاں چھے میمبر بینچ بیٹھا ہوا ہے چھے میمبر بینچ کے سامنے جب یہ ایویڈنس جانی ہے جب یہ چیزیں جانی ہے نا اور ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا پروگرام دیکھنے میں یا چیزیں سامنے جو میں آج آپ کے سامنے چیزیں ریویل کر رہا ہوں اس کا ایمپیکٹ ضرور ہوگا انشاءاللہ میں گزارش کر رہا ہوں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے گزارش کر رہا ہوں ہمارے کسی ادارے سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں ہمارا کوئی کنسرن ہے ہم کہہ رہا ہوں کہ اگر اگر کوئی گلتی کی ہے کافی صدا بھوکت لی ہے اس نے نہ ہوتے ہوئے بھی کسی جرم کے بغیر صدا بھوکت لی ہے کافی اب بہت ہو گیا ہے نہ کریں جتنا دبائیں گے اتنا نقصان ہوگا اور اگر یہ معاملہ اب دیکھیں نا مثال کے طور پر ہم جیسا آدمی بھی ذرا دے پھر خموشی رکھتا میں نے بھی آج خموشی توڑ دیا ہے آپ کے پروگرام میں سے پہلے میں نے خموشی نہیں توڑی تھی لیکن آج میں نے رول آف دی گیم اگر مجھ سے پوچھتا تو میں نے توڑ دیا بھائی بلکل میرا تو آج کا جو پوسٹر جس پہ میں نے لکھنا ہے نا میں نے آج ان سے ہی کہنا ہے کہ اس پر لکھیں کہ عزر صدیق صاحب نے خموشی توڑ دی اور آپ نے واقعی کروس کی اپنے لائن کئی جگہ دیکھا نا میں نے تو دیکھے نا میں نے تو بڑے میں نے تو بڑی دیکھے بیات صرف اتنی ہے کہ اگر عزر صدیق نے گالی نکالی ہے نا تو گالی کی سزا دے رہے ہیں اس کو اگر صدیق نے بغاوت کی ہے نا تو بغاوت کی سزا دے پھر اس کو اگر سائیکل چوری کی ہے نا تو آپ مجھے قتل کی سزا مت دیں یہ اچھا نہیں ہے اس سے اچھی روایا اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا مجھے ڈر اور خوف ہے اس بات کا دیکھیں ہماری شان ہماری جان پاکستانی فوج ہے اگر اپنے ایٹمی ہتھیار بچانے ہیں ان کے بغیر ممکن نہیں ہے اور کئی باتیں ہیں تو یہ اس لیے ضروری ہے فوج بلکل سر بلکل فوج ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لیے ضروری ہے اور یہ رول اتنا ہی ہونا چاہیے اب میں 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 ابھی آج آج اس بات کا عامی ہوں کہ جو بیلنس آف پاور کا جو پرنسپل ہے کہ کہاں تک کتنا کرول ہونا چاہیے وہاں تک رول ہونا چاہیے اور جو یہ جو نارے لگاتے تھے نا ووڈ کو عزت دو کے کدھر ہے بھئی وہ وہ بڑی باتیں کرتے تھے نا وہ بڑے بڑے انکر وہ بیجتے تھے چورن بیچا کرتے تھے یہ بڑے بڑے ان کے لیڈر وہ کہاں ہیں پر ویل رشید وہ کہاں پر فریت اللہ باور وہ کہاں رضا ربانی وہ کہاں ہیں جو دروان تو کہاں مریم صفدر اور کہاں نواز شریف وہ کہاں وہ سارے لوگ جو بڑی باتیں کرتے تھے کدھنے وہ سارے آج بھوک ہو گئے گم ہو گئے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس ملک میں دیکھیں آپ جمہوریت کو آپ آگے لے کے آئیں یہ آج ہم جہاں بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے ہیں یہاں فرق کیا ہے رول آف لاو ہے یہاں لوگ رول آف لاو کو سامنے رکھتے ہوئے اور اتنا یعنی 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 زبردست ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اتنا زبردست موسیپل کارپریشن ہے لوکل لیول کے اوپر جو موسیپلٹیز ہیں کمال کرتے ہیں اور آپ کا کاؤسٹ آف لیونگ اگر بڑا بھی ہے تو اس کے مطابق آپ کو ایونیس بھی بہت ہے یعنی اگر میں یہاں آیا ہوں تو میں جب جب دیکھ رہا ہوں خوشحالی ہے یہاں یا میں نے سڑکوں میں بکراری نہیں دیکھی ہیں اس طرح سے نظر آتے ہیں چند چند لوگ نظر آتے ہیں لیکن میں اس طرح نہیں دیکھے تو میں بھی جاتا ہوں میری بھی خواہش ہے کہ میرا پاکستان اس سے بہتر ہو سکتا ہے زیادہ پوٹینٹیل ہے اس میں تو اس کے لیے ایونیو سوچنے اور اس کے لیے میں آخر میں بات کرتا چلوں میں جب دبائی میں دبائی سے میں جب یہاں آیا اور میں نے وہ بات نہیں کرنی ماہ میں منہ بھی آپ نے سوال بھی کہا تھا میں نے آپ سے منہ کر دیا تھا کہ یہ مت پوچھئے گا میں دبائی سے انگلینڈ اپنے پروفیشنل کاموں کے لیے آیا ہوں لیکن وہ چھوڑ دیں مجھے شوق نہیں ہے میں نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میں ایسی کوئی باتیں بھروں مجھے انٹریسٹ نہیں ہے اس میں اگر میں نے کوئی اچھا مجھے یہاں بڑی زبردست بات ہوئی ہے ایک بڑا وزدار بات بتاؤ مجھے کئی دو تین لوگ ایسے ملے کہ سب آپ کر رہے جائے میں کہ جی کس بات کی پریس کار دینے چاہیے یہاں پر سیور سوسائیٹی کے ساتھ تین دن پہلے پریس پر ہم نے پریس کانفرنس کی وہاں ہم نے ساری باتیں ریلز کی اور اب بھی اور وہاں سے اب اب میں بھی دیکھیں میری ہماری کس سے کوئی لڑائی نہیں ہے خدا رہا میں پھر بتاتا چلوں آپ اور میں وہاں پتہ ہے جب میں وہاں داخل ہوا تو میں نے ایک نعارہ لگایا تھا کہ میں ساکھے پاکستان چاہتے ہیں نا ایک لیول پلائنگ فیل مانگ رہے ہیں نا تو لیول پلائنگ فیل میں جو بندہ جس طرح ہے وہ آئیں جو عوام چاہتی ہے الیکشن کرائیں فری اینڈ فری اس ملک کا بقا جو ہے بہتری فری اینڈ فیر الیکشن میں ہے فوراں کرا دیں جو آتا ہے اب آگستہ کی ہے نا چلیں اکٹوبر تک الیکشن کرانے ہے کرا دیں آپ الیکشن اور جس طرح میں بتا ہے سیر جو آپ کہہ رہے ہیں جو آتا ہے وہ جو نہیں ہے وہ امران خان مسئلہ ذہا رہی ہے ایت کے تیسرے دن سے سر یہ لوگ اپنی جھنڈا عوام جھنڈا مہم شروع کر رہے ہیں تحریک انصاف اللہ اور اچھی بات ہے کہ اب یہ دفاعی حکمت عملی سے تھوڑا سا آگے باہر نکل آئے ہیں جو خوف کا جو لگ رہا تھا کہ بہت بڑا جمود بن گیا ہے اب نظر آ رہا ہے جسا آپ نے سوشل میڈیا پر ان کی دیکھی ہوگی کر رہے ہیں جان مار رہے ہیں لوگ تو ہر تحریک انصاف سے کوئی ڈریکٹ تعلق نہیں ہے ہمارا لیکن جس طرح کے ظلم اور فستائیت ہے آپ بھی ان کے ظاہر ہے خلاف ہے کہ یہ ظلم جو ہو رہا ہے فستائیت ہو رہی ہے یہ ایک چنگیزیت ہو رہی ہے یزیدیت ہو رہی ہے اس سے اللہ تعالی ہماری جان چھڑائے عید کا مبارک موقع ہے عظیر صاحب آپ نے بنا ٹائم دیا مسروف آدمی ہے آپ کا یہ جو قیمتی ٹائم ہے بہت سری ایسی چیزیں جو لوگ جاننا چاہتے تھے آپ نے بتائی اور اس پہ سر میں آپ کا بڑا مشکور ہوں آپ کی بڑی مربانی انشاءاللہ میں دوبارہ آپ سے جڑوں گا اور آپ سے کچھ ایسے سوالات جو ہے مزید ہم کل پر سو جائید کے دن گزر جائیں پھر ضرور رکھوں سر آپ سے بہت شکریہ جی عید مبارک سارے آپ لوگوں کے دیکھنے والوں کو سب کو یاد رکھئے گا پاکستانی کو میری آپ کے جو جو ویور ہے ان سے ایک گزارش ہے کہ دیکھیں صرف نا کچھ نہ کریں آپ رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے صرف ایک عائد کریمہ کا ورد شروع کر دیں آپ آپ دیکھئے گا دنیا کی کوئی طاقت بھی انان ریاض کو گھرانے سے روک نہیں سکے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ سار تینکی سو مچ